ایکسپریس میں میں ہوں آپ کے ساتھ رتو گیاروانی سب سے بہلے بات کریں گے راپور کی جہاں پر دو یوکٹیوں پر بدماشر نچاکو سے پران کھا تک حملہ کر دیا ہے جس سے یوکٹیوں کی علاج کے دوران موت ہو گئی لوگوں نے موقع سے دو لڑکوں کو بھاگتے دیکھا تھا جس سے یہ اندازہ لگا جارہا ہے کہ شاید ان میں کسی بات کو لے کر محض ہوئی ہوگی اور اتنا بڑا حادثہ ہو گیا دونوں لڑکیاں آپس میں بہنیں ہیں اور ایک بہن یہاں ترائے کے مکان میں رہ کر نرسنگ کی پڑھائی کر رہی تھی پولس ماملے کی جانس کر رہی تھی ہے تو سبسیریں آپ کو راپور کے دکھا رہے ہیں یہاں پر دو یوکٹیاں کرائے کا کمرہ لے کر رہتی تھی جہاں پر بدماشر ان کے گھر میں گشے اور دندہارے یوکٹیوں کی حتیہ کر دی گئی چاکو سے حملہ کیا گیا ہے اور حملہ ہونے کے بعد انہیں اسپدال لے کر گیا جہاں پر انہیں حملہ تکھوست کر دیا میرے کو گیارہ بیس کے پندرے بیس منٹ میں میرے قرائدار فون کی اوپر میں کچھ ہو رہا ہے کوئی آیا ہے کرکت میں توراں دوڑ کے آیا دوڑ کے آیا کہ یہاں پورا سان تھا سان تھا تو یہاں سے کھڑکی چل لائے کون ہے کون ہے کون ہے تو کچھ آواز نہیں آئے ایک بار دو بار پھر یہ اس کو جور سائے سے کھچانا ہے یہ والی اس کو کھل گیا جب دیکھا کون ہے کون ہے کھڑکے چلائے تو دو لوگ وہاں سے نکلے اور ساتھ سے بھاگے اور ہم لوگ دوڑی رہے تھے اگر لوگ بھی دوڑے کہ اگر مہن لوگ گیرے گیرے گا پکڑیں گے اچھلی میں نیشے اپنے روم میں کام کری تھی کھانے بنایا تھی کچھن میں تو یہاں جو وینتیلیشن لگایا ہے اس سے آواز جاتا ہے اگر کوئی بات کرتا ہے ہمارے بلوک میں تو پھر سڈنلی ایسا لگا کہ کوئی کسی کو مار رہا ہے تو ایسا آواز آیا تو پھر میں بولی کہ اوپر جا کے دیکھتی ہو کیا ہو رہا کر کے پھر ہم لوگ اوپر آئے اپنی بہن کو لے کے مائے اوپر آئے پھر کھٹ کھٹ آیا ہے دروازہ تو کوئی رسپانس نہیں میر رہا تھا تو ہم لوگ کو لگا کہ کچھ گھڑوڑ ہو رہا ہے تو گھر مالی کو انفارم کرتے ہیں پھر ہم لوگ گھر مالی کو انفارم کیے تو بھائیا آئے پھر وہ بھی دروازہ نوک کر رہا تھے لیکن کوئی رسپانس نہیں دے رہا تھا پھر وہ جیسے کھڑکی کے پاس دیکھنے گیا ان لوگ موقع کا فائدہ اٹھا کے درازہ کھل کے بھاگ گیا ہے موبائل بھی گائب ہے اس کی بھی ہم لوگ ابھی تذکر کر رہے ہیں کچھ ہے راستے کی جتنے بھی آنے جانے والے راستے ہیں اس کے بھی ہم لوگ پھٹیج وگر لے رہے ہیں اور یہاں پہ اپرادی کا ایک جوتا بھی گھٹنا اس سال پہ چھوٹا ہوا ہے اس کے بھی ہم لوگ پریکشن کر رہے ہیں اور جلدی کوشید کریں گے اس میں جل سے جلدی کو گرفتار کرنے کی ہمارے طرف سے پوشید رہے ہیں مرائپور کے گوداوری نکر کے علاقے میں دہورے ہتیا قائم کی گھٹنا سامنے آئی ہے یہاں پر یہ گوداوری نکر کا ایک مکان ہے جہاں پر دو یوتیوں کی ہاں پر ہتیا کی گئی ہے جو جانکار بھی مل پائیے اس کے مطابق راستہ ہی دو لڑکے ان کے ساتھ تھے اور دونوں لڑکوں کے بات کی جائے تو راوتپورا جو ہے ایڈیا ہے وہاں پر ایک نرسنگ کالیج ہے وہاں پر پڑھائی کر رہے تھے جو جانکاری پولیس دوارے ہاں پر دیکھ سکتے ہیں کھانے کی تیاری یہاں پر چل رہی تھی بلڈ پورے کمرے میں یہاں پر پھیلا ہوا ہے اور سمبھونہ پولیس کو یہ بھی ہے کہ پریم سمبند کا یہ پورا معاملہ ہو سکتا ہے حالانکہ بری وشتریت جانکاری پولیس دوارے ہاں پر جھٹا ہی جا رہی ہے اور پوری گھٹنا کی بات کی جائے تو لگ بگ گیارہ بجے کے آس پاس کیا گھٹنا بتا ہی جا رہی تھی لیکن گھٹنا کی تصویر دیکھتے ہی لگتا ہے کہ رات بھر سے جو دونوں لڑکے ہیں وہ اندر تھے اور اس کی سوچنا لگ بگ گیارہ بجے جو مکان ملک اور جو نیچے اور جو چھترائیں رہتیوں کو ہوا جب اوپر آ کے وہ دیکھے تب ہی اسی دوران جو دونوں لڑکے ہیں وہ بھاگت ہوئے نظر آئے اور ابھی بھاگتے ہوئے ان کی جو تصویر ہے وہ سی سی ٹی وی میں قید ہوئی ہے پولیس پورے معاملی کے تب تیس میں جڑ گئی ہے اور جو سائبر کی ٹیم ہے اس کو بھی اس کام میں لگایا گیا ہے کامرامین شامپاڈل کے ساتھ ہمیں سرمسورا ابھی جانکاری دلی شیوام مجھے ہم آساتھ لائک جڑ چکے ہیں شیوام ابھی تک کیا کچھ اب دیس نکل کر کے آ رہے ہیں جی بالکل ریتو جی جس طرح سے دل دہلا دینے والی آج گھٹنا نکل کر سامنے آئی ہے دو یوتیوں کی ہتیا کر دی گئی یوکو دوارہ ویباد ہوا ویباد کے بعد اب تک تو اس پفچ کارن کچھ سامنے نہیں آ پا رہا ہے ویباد کا پولیس کو ساکش کے طور پر کچھ سبود بھی ملے ہیں اور اسی کے چلتے پولیس جانج پر جھوٹ چکی ہے اور رائپور پولیس کا اس پرکار کا کہنا ہے کہ اپرادیوں کو جلدی گیرپت میں لے لیا جائے گا لیکن اب تک پولیس پرشاہ سامن جتنے بھی سندے کے طور پر یوکو کو ہراسط میں لے کر ان سے پوستاج کر رہی ہے لیکن اب تک اپرادیوں کو ہراسط میں گرپت نے نہیں لیا گیا ہے شیبام یوکتیوں کے پریجنوں سے بات ہوئی ہوگی ان کو بھی جانکاری ملی ہوگی ان سے کچھ پتا چل پایا ان سے کچھ بات ہو پایا جی بلکل یوکتیوں کے پریجنوں کو رائیگر میں جو ان کے پریجن رہتے ہیں رائپور پولیس رائیگر پولیس کے سمپرک سے ان کے پریجنوں کو سوچنا دی لیکن ان کے طور پر بھی ابھی اس بات کو سامنے نہیں لا پا رہے ہیں کہ بیوات کس لے ہوا وہ لڑکے کون تھے جو دیر رات کمرے پر آئے اور ایسا کیا ہوا کہ بیوات کے چلتے ان دونوں یوکتیوں کی ہتھیا کر دی گئی ابھی تک پریجنوں کو کچھ سپسٹ روٹ سے جانگاری نہیں ہے کہ یہ ہتھیا کس لے ہوئی ہے لیکن جو بھی ہے جلد سامنے آنے کی کوشش کر رہی ہے شیبہم آپ کیا کہنا ہے پرساسن کا جس طرح سے کہا کہ CCTV پوٹیج کھنگالے جا رہے ہیں کہ کس کس راستے پر وہ گئے اس طرح سے تحقیقات کی جائے گی اور جلد جو ہے ان تک پہنچا جا سکے گا کیا لگتا ہے اب کیا کہنا ہے کتنا سمیہ اور لگے گا دیکھئے یہ بات تو صاف ہے کہ جو ثبوت ملے ہیں اس کے طور پر جانچ چل رہی ہے اور پولیس پرساسن جلد سے جلد اس بات کو آروپیوں کو گرفنے کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے پوری ٹیم جانچ پر جھوٹی ہوئی ہے اور ان گھٹناوں کے چلتے پردیش کے راجنیتک بیان بھی سامنے آ رہے ہیں بھاجپا کے بڑے نیتاؤں کا بھی پردیش میں پچھلے گیارہ مہینے سے بیس سزدی اور اپراد بڑھ چکے ہیں تو اسی طرح سے پولیس پرساسن بھی اس اپراد کے بعد اور کڑی کاروہی کر رہی ہے اس کے چلتے پوری کوشش کر رہی ہے کہ جلد سے جلد اپرادیوں کو گرفت میں لیا جائے گا بہت شکریہ لگاتا ہے آپ اس خبر پر نظر بنایا رکھئے